ویجائنل ڈسچارج یا لکوریا جیسے عام لیکن اہم موضوع کے بارے میں میں ڈاکٹر تاہیرا نسرین مائی چینل ایشیا پر آپ کو کچھ بنیادی تفصیلات بتاؤں گی یاد رکھیں لکوریا نارمل ہوتا ہے جو کہ نیچے سے جسم کو صاف رکھتا ہے لیکن کبھی کبار انفیکشن کی وجہ سے یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور اس کی تفصیلات کو سوالات کی صورت میں جانتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کب نارمل ہوتا ہے اگر اس میں بدبول جا خارش نہ ہو اور یہ سفید یا پانی کی طرح کا ہو تو یہ نارمل ہوتا ہے جیسے یہ ماہواری کے مختلف دنوں میں زیادہ یا کم ہو سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ انفیکشن کی علامات کیا ہیں اگر ویجائنل ڈسچارج بدبودار ہو یا شدید خارش ہو تو یہ انفیکشن کی علامت ہے اس کے علاوہ اگر اس کا رنگ سبزی مائل یا پیلا ہو یا پشاب میں تکلیف ہو تو یہ بھی انفیکشن کی علامت ہے اس کے علاوہ بلڈ کا داغ لگتا ہو یا نچلے پیٹ پیلویس میں شدید درد ہو تو یہ سب علامات انفیکشن کی ہیں اور فوری توجہ کی متقاضی ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے یاد رکھیں ویجائنل ڈسچارج کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ نارمل ہوتا ہے صرف انفیکشن کا علاج کر کے انفیکشن کو ختم کیا جاتا ہے انفیکشن کے امکانات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو سافترہ رکھا جائے نرم اور جازب کپروں کا استعمال کیا جائے جسم کو دھونے کے بعد خوشک ضرور کیا جائے اور دھونے کے لیے آم سابون یا ای فورٹی فائیو کرین کا استعمال کریں پرفیوم والے سابون کو استعمال نہ کریں اور اس مقام پر پرفیوم کا استعمال بھی ترک کر دیں اگر ڈسچارج زیادہ ہو تو پینٹی لائنر پیٹس کا استعمال جسم کو خوشک رکھتا ہے اس سب سے انفیکشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور کم سے کم علاج کی ضرورت پڑتی ہے انفیکشن کی علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائوں کا استعمال کرنا چاہیے تین باتیں ہمیشہ یاد رکھیں پہلی یہ کہ ویجائنل ڈسچارج نارمل ہے دوسری یہ کہ صفائی اور جسم کو خوشک رکھنے سے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے اور تیسری یہ کہ بلا ضرورت بار بار دوائیں استعمال نہ کریں ورنہ جسم کے کچھ نارمل جراسیم کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے